الانہار خالدین فیہا و مساکن طیبتاً فی جنات عدم و رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم سلوات بیجے محمد و علیہ وسلم سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اخلاف حسین رضوی کی روح کو حدیعہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار سالوات بھیجے محمد و علیہ محمد علیہ وسلم اس سال سواب کی مجلس یعنی ہم اس لیے جبا ہوئے ہیں کہ ایک عمل خیر کو انجام دے کے اس کا عجر جو ہمیں مالک سے نصیب ہو اس کو اس تک پہنچایا جائے جو اب خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہماری اس روش اور اس طریقے کار کو کہ ہم مرنے کے بعد بھی جانے والے کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جسے عیسیٰ لسواب کہا جاتا ہے کبھی کبھی ہم اسے فاتحے کے مجلس بھی کہتے ہیں سب تعبیریں ہیں حصبت و فاتحہ سورہ حمد کا نام ہے اور چونکہ جب ہم سواب کرنا چاہتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں کسی مرہوم تک تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مرہومین تک سواب پہنچانے کے نہ کوئی خاص کے لیے نہ کوئی خاص دن موین کیا ہے نہ کوئی خاص وقت موین کیا ہے نہ کوئی خاص عمل موین کیا ہے وقت احتضار سے لے کر دفنانے تک تو کچھ خاص احکام دیئے گئے ہیں کہ وقت احتضار واجبات میں ہے کہ ہم میت کو اس طرح لٹائیں اگر سیدھا لٹا سکتے ہیں پیٹ کے بل تو اس طرح لٹائیں کہ ان کے تلوے جس کا دم نکل لائے اس کے تلوے قبلے کی طرف ہوں یہ واجب ہے اس واجب کے علاوہ بہت سی چیزیں اللہ نے اس موقع پر رکھی ہیں جو مستحبات میں ہیں اور جن پر توجہ دینے سے جو جانے والا ہے اس کے دم نکلنے کی تکلیفیں کم سے کم ہو جاتی ہیں اور اس کی راحت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ مجلس حصال سواب ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس وقت اسی موضوع پر گفتگو کروں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خالی ایک رسم کی طور پر ہوتا ہے بغیر شعور اور بصیرت کے صرف رسم ادا کرتے ہم لیکن دین اسلام دین رسم نہیں ہے دین شعور اور بصیرت ہے اور ہمارے چھتے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تو سلام نے فرمایا ہے کہ امام نے فرمایا کہ تو ہی انسان کتنی اچھے کام کر ڈالے ساری زندگی نمازیں پڑھ کے گزار دے ساری زندگی تلاوت کر کے گزار دے ساری زندگی کارے خیر کے گزار دے ہم آپ زندگی میں بہت اچھے کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اور نیک کاموں کے نام پر بہت کچھ وہ بھی کرتے ہیں جو مذہب نے نہیں بتایا ہے ہمارے معاشرے نے انہیں ایجاد کیا ہے اور رسموں نے مذہب کی شکل اختیار کر لی ہے ہم انہیں بھی اچھا کام سمجھتے ہیں طویل فیرست ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہم کوئی بھی دنیا میں اچھا کام کریں جیسے مجلس کے لیے آئے ہیں اس کا ثواب مرہوم تک پہنچانا ہے تو یہ بتائیے کہ مرہوم تک اس کا ثواب ہمارے مجلس کرنے ہی سے پہنچ جائے گا یا اس میں کچھ اور شرط بھی ہے عیسیٰ علیہ السواب میں ہم تلاوت کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں یعنی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور بھی کارے خیر کرتے ہیں تو کیا ہمارا کر لینا ہی گارنٹی بن جائے گا کہ پہنچ گیا یہ کوئی اور شرط بھی ہے عیسیٰ علیہ السواب کی بات بھی چھوڑیئے ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں مجلس کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو کیوں تو اگر ہم نیک نیت ہیں تو اچھا کام کم سے کم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جزا ملے گی سواب ملے گا جنت ملے گی میں نے جو آیت پڑھی سورہ توبہ کی وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہر مومن مر سے اور ہر مومن عورت سے کہ وہ جنت دے گا اب سیدھے جنت پہنچ جائیں گے یا جو سفر ہے موت سے لے کے قیامت تک اور قیامت سے گزر کے جنت کے دروازے تک اس سفر میں بیچ میں پٹائی بھی ہوگی سزائیں بھی ہوں گی فشار قبر سے لے کے دانکر نامت کی سختیوں تک اور اگر اس سے بھی نپٹے تو نپٹے تو خود جہنم بھی جہنم کی سزا کاٹ کے پھر جنت کے لائق بنے اگر مومن بن کے اٹھا ہے لیکن مومن اگر ایمان لے کے اٹھا ہے تو جنت پہنچے گا البتہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مومن سیلے جنت پہنچے گا عذاب قبر عذاب برزخ سرات کی مشکلات سباب تفسیروں میں پڑتے ہیں مجلسوں بھی سنتے ہیں میدان قیامت مشکلات ان سے گزرتا رہے گا اگر اس کی سزا ہو گئی گناہ ہوگی تو ٹھیک ورنہ جہنم بھی پہنچ سکتا ہے اور جہنم میں سزا کاٹ کے پھر جنت آئے گا اگر صاحب ایمان اٹھا ہے اور اس لائق اٹھا ہے کہ محمد والے محمد کی شفاعت پالے اگر اس لائق بھی نہیں اٹھا ہے کہ شفاعت پالے خضرتا میرے بعد جوان سوچ رہے ہوں کہ وہ کونسا آدمی ہے جو مومن اٹھے اور ان کی شفاعت نہ پا سکے دیکھیں ہماری امیدوں میں ایک امید ہے کہ ہم کہتے ہیں گنہگار ہیں مگر ہماری شفاعت کرنے کے لیے رسول اللہ ہیں حضرت زہرہ ہیں مولا علی ہیں امہ حسین ہیں ہمیں جہنم سے نکال لیں گے جنت تک پہنچا دیں بے شک شافے محشر ہیں یہ سب لیکن انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ہماری شفاعت کے دائرے میں کون آتا ہے اور کون اس سے باہر ہے وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ورنہ آپ کو ہم کو اس پر بھی پڑھنا چاہیے کہ شفاعت کا جو وعدہ ہے معصومین کا کیا ہر گنہگار مومن کے لیے ہے چاہے اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو یا گنہگاروں میں کچھ ایسے گنہگار ہیں جو شفاعت کے لائق نہیں رہ جاتے اب اس سلسلے بخالی ایک روایت یاد آگئی سنا دوں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے صحابی اصحاب میں سے جناب محمد ابن مسلم یا جناب امان ابن تغلب کوئی ملنے آئے اور پرسا دینے آئے ساتھ میں امام کی والدہ کو تو ساتھ میں امام کی والدہ جو زوجہ ہیں ساتھ چھٹے امام کی انہوں نے کہا کہ میں کہا جی بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں چاہتی ہوں کہا کیا شہدادی تو کہا کہ جب تمہارے امام کی وفات کا بالکل آخری وقت تھا زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے کہا کہ سب کو جمع کرو اور اس میں کنبے کے سارے لوگ جمع کیے گئے مرد عورت جوان بوڑے خاندان بھر کے اور خادم اور کنیز بھی جمع کیے گئے اور سب کو جمع کر کے پھر امام نے جملہ فرمایا کہ سنو اِنَّا شَفَاعَتَنَا لَا تَنَعْلُو مُسْتَخِفًا بِسْصَلَاتِ ہم گناہگار مومن کی شفاعت کریں گے لیکن یہ شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو حلقے ملے میں ترجمہ کر رہا ہوں مُسْتَخِفًا بِسْصَلَاتِ استخفاف کا لفظ اردو میں بھی گاڑی اردو بولا جاتا ہے کسی کو حلقے ملے نہ کم سمجھنا تو تارک اس سلات کی بات نہیں ہے بے نمازی کی بات نہیں جو نماز کو حلقے ملے کہ نماز کو ہر کام کے مقابلے میں ڈھکیل دے ایسا مداز ہمیں درمیان ہوتا ہے ذرا ایک خبر دیکھ لیں تو نماز پڑھیں گے ذرا یہ کام کر لیں تو نماز پڑھیں گے یہ سب نماز کو صبق لینا ہے شہید متحریر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں جو کتابوں میں چپی ہے ہمارے ان عامال کو گنایا ہے کہ جہاں ہم دوسرے کام کو نماز پر آگے بڑھاتے ہیں اکثر ہوتا ہے ملاقاتی آگے ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اب ایک طرف اس ملاقاتی سے باتیں کرنا ایک اللہ سے ملنے جانا ہے اور وہ انویٹیشن بیٹ چکا اور بولا چکا اور ٹائم دے چکا اور ہم اپنے دوست سے گپ لڑا رہے ہیں اور اللہ سے ملنے نہیں جا رہی ہے نماز کو حلقے میں لے رہا نماز سے مزاق لانے کی بات نہیں کر رہا جو آج کل ہماری ممبروں سے ہو رہا ہے توہین نماز وجوب نماز سے انکار بلا وجہ کے مقابلے کہ کون غفظل و کون مفضول یہ سب فضول کی باتیں ہیں وہ ان کی کری نہیں رہا میں پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں میری آواز اگر آن لائن جا رہی ہے تو اپنے ہر بھائی ہر بہن ہر بیٹی ہر بیٹے سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کو سبک نہ لیجئے آپ دنیا کے کاموں میں ہر ایک کا کچھ احتمام کرتے نہیں چھوٹے موٹے آدمی سے مل لے جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر کہ کیا پہنے ہیں کس لائق ہیں کس لائق نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جیسے ہی چاہے آدمی چلا جائے ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میں باتیں کرنے میں دائیں بائیں دو در دیکھوں آپ دو منٹ محسوس کر لیں مولانا مجھے وہ ایسی توجہ نہیں دی رہا ہے جب انسان ہے آپ احانت محسوس کریں گے اور ہم نماز میں کھڑے ہوگے اللہ کے علاوہ ہر ایک سے باتیں کرتے ہیں یہ سب نماز کو سبک کرنے والی چیزوں میں ہیں ہمارے گھروں میں ہر چیز کا اتمام ہے ابھی میمان ہو چائے پلائی جائے تو بہترین کپ ہوں گے بہترین پیالی ہوں گی بہترین برتن ہوں گے لیکن ہمارے مسلح کے حالات کیا ہوتے ہیں کہیں صدقہ کوئی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہے تاک پہ اٹھائی پھیکی اور جلدی سے چار اکر نماز اڑائی میں اگلی نسل کی باتیں زیادہ کہہ رہا ہوں اور چل دئیے یا صدقہیں مل بھی جائیں گی تو کالی پیلی ٹیڑی میڑی ٹوٹی ہوئی تذبیع ہیں یعنی ساری لاوارسی اس نماز کے ساتھ ہو رہی تو یہ ہے سبک سمجھنا اور چھٹے امام نے فرمایا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز کو سبک سمجھنے والی کی شفاعت نہیں کروں گا امام نے فرمایا کہ میری شفاعت پہنچے ہی ہی نہیں اس تک جو نماز کو سبک سمجھتا ہے تو میں بات آئی تھی قیدی لازمی باتیں ہیں یہ جو کہی جانا چاہیے ہمیں پتا تو چلے ہمارے معاشرے میں ہمارے واجبات کو اتنا ہلکا کیا گیا اور بعض عبادات کو اتنا بڑھا کے پیش کر دیا گیا کہ دوسری واجبات اس کے مقابلے میں ہلکی ہو گئیں اب ہم سے آنا بدنصیب کون ہے کہ جس نماز کو برستے تیروں میں حسین نے قائم کر دیا جماعت کو جس کے سدے میں سر کٹایا ہماری مجلسوں میں آزاداری اور نماز کا مقابلے بادی شروع ہو گئی اس سے بدنصیبی بڑی کیا ہو گی ہماری مجلسوں میں نماز مذاق اڑایا جانے لگا اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو گی بحثے ہونے لگی کون افضل ہے کون کم تر ہے مقابلے کیے جانے لگے تو عجیب و غریب صورتحال ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہم نے کچھ چیزوں پر اتنا زور دیا مستحبات پر کہ واجبات سے آگے چلے گئے اور کچھ واجبات کو اتنا اگنور کیا ہے کہ وہ مستحب کی جگہ بھی نہیں رہ گئے ہمارے یہاں بقریت کی قربانی جو مستحب ہیں خوب سمجھائی گئی نہیں کر پائے تو لوگ بے چین تھے کیا کریں کیسے کریں انہیں لگ رہا تھا نہیں کریں گا آفت آ جائے گی مستحب ہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہوگا نہیں کروگے حالات ہوتے تو بھی نہ کرتے لیکن جتنا ہم بقریت کی قربانی کے لیے بے چین تھے ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے جو واجب خمس کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں نکالا ہے تو ہمارا حش کیا ہونے والا ہے ہماری عید کی نماز چھوٹ جائے تو بہت پاگل ہوتے ہیں اور روضانہ نمازیں خضا کرتے ہیں تو کچھ نہیں لگتا عید کی نماز جو مستحب چھوٹ جائے تو قیامت کڑی ہو جاتی تو ہمارے درمیان بیلس چلا گیا مذہب نے جس چیز کو جہاں رکھا تھا وہاں سے ہم نے کھسکا رکھا ہے رسم و رواج نے مستحبات کو واجبات سے آگے کر دیا اور واجب کو مستحبات سے بھی کمزور کر دیا رسم و رواج نے مکروہ کو حرام سے آگے بڑھا دیا اور حرام کو مکروہ سے بھی سستہ کر دیا مباہ سے بھی سستہ کر دیا بہرحال میں نے یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے لئے جنت کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے دے گا جنت اور اونچی کوالٹی جنت دے گا اور دے کے واپس بھی نہیں لے گا سارے وعدے اللہ نے کیے اس کی شرطیں پوری کرنا ہوگی اس کے وعدہ اللہ کہتا برزبانم من اللہ اکبر لیکن ہم نے تم سے جو کہا ہم جنت تمہیں دیں گے تو اس پر آنٹ نہ جانا کہ جنت کے لائق ہوگئے تو بہت اونچے ہوگئے جنت کے علاوہ کوئی اور جزا رکھی ہو جنت خالی حسین پر گریہ کی جزا نہیں ہے جنت خالی ماتم کی جزا نہیں ہے جنت خالی سجدے کی جزا نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹے نیک کام پر بھی اللہ نے جزا ہے تو جنت ہے اس سے کب کچھ ہے ہی نہیں ہے اللہ کیا تو جنت تو اور چیز پر ہے ٹھیک سے ہونا چاہیے اس کام کو جنت دلائے گا لیکن اللہ کہتا ہے جنت کے لائق اگر اپنے کو سمجھ بھی لیا ہے تو اینٹھ نہ جانا کہ بہت اوچھی ہے تیس مار خامن گئے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر دیکھو جنت بہت بڑی جگہ ہے مگر اللہ کی رضا کا پالینا سب سے بڑا کمال ہے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے وَذَالِقَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے بڑی کامیابی جنت کے لائق بن جانا کوئی کامیابی نہیں تمہاری وہ تو ہم دیں گے بھائی ایمان بچہ کیسے لے آنا پیٹا کے ملے مگر مل جائے گی مگر ایمان بچہ کی آنا پڑے گا شفاعت کے لائق رہ کی آنا پڑے گا تو جنت ملے گا مگر رضوانِ خدا رضاِ الٰہی ایسے ملنے والی نہیں ہے ساری ساری راتیں نماز پڑھ کے جس کو رضاِ الٰہی نہیں ملی تھی جب وہ اتمنانِ قلب کے ساگھ حکمِ خدا پہ عمل کرنے کے لیے بسترِ نبی پہ چادر تان کے سو گیا تو رضاِ پروردگار تک پہنچ گیا مگر رضاِ پروردگار تک علی تب پہنچے جب چالیس کھچی ہوئی تلواروں میں رات بر اتمنان سے سوئے تو اونچی قوالٹی کا عمل ہے ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو وہاں دکھانے کے لیے کوئی نہیں لیٹے گا لیٹے گا تو اللہ ہی کے لیے لیٹا ہے جان جائے تو جائے حکمِ خدا پہ عمل کرنا ہے تو رضاِ پروردگار ہے سب سے اونچی چیز جو مومن کسی اچھے کام کے نتیجے میں حاصل کر سکتا ہے میں ایک بات یہیں بھی اور کہہ دوں اللہ نے جو اچھے کام ہماری ذمہ کیے ہیں ان کے تین جگہ اس کی عطا ہے اچھے کاموں میں اکثر اچھے کام وہ ہیں جن کے بدلے میں اس دنیا میں بھی آدمی کو کچھ نصیب ہوتا ہے ہماری نیکیوں کا سارا عواملہ آخرت پر نہیں ٹال اللہ نے اس دنیا میں بھی نصیب ہوتا ہے گناہوں میں بھی ایسا گناہوں کی بیسی بس میں اکثر ہے کہ جن کی سزا تو آخرت میں ہیں مگر اس کا اثر یہاں بھی سامنے آتا ہے وہیسی نیکیوں میں نیکیاں ہیں کہ جن کی اصل جزا تو آخرت میں ہیں ثواب مگر اثر یہاں بھی ملتا ہے یہ بھی بہت قیمتی بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر نیکی کے لئے تین چیزیں ہیں تقریباً ہر نیکی کے لئے ایک دنیا کا اچھا اثر ایک آخرت کی جزا اور ایک اللہ کی رضا دنیا کا اچھا اثر پہلا نتیجہ جزا یعنی عجر یعنی اس کو اللہ کہہ رہا ہے تم نے مزدوری کیا مزدوری نہیں اسی سے لی ہوئی نعمتیں لگا رہے ہیں اسی سے لی زندگی لگا رہے ہیں تو مزدوری نہیں یہ ریٹن کر رہے ہیں مگر وہ کہہ رہا ہم نے مزدوری مان لیا اور دیں گے اور مزدوری ہماری چھوٹے کی اور دینے والا وہ بڑا اپنے فضل سے دے گا کتہ دے گا پتہ ہی نہیں وہ ہے جزا مگر جزا بھی آخری چیز نہیں اس سے اوپر ہے رضا اللہ کی رضا اور جزا اور رضا کے فرق چھوٹ دو لفظوں سمجھ لے جزا یعنی جنت پانے کے لائق بننا تو جنت جانا اور رضا کے لائق بننے میں فرق یہ ہے کہ جزا والا جنت جاتا ہے کسی کو لے نہیں جا سکتا جزا والا جنت جانے کے لائق بنے گا مگر کسی کو لے نہیں جا پائے گا اور رضا والا وہ ہے جو جنت جاتا بھی ہے ہماری خواتین خاص کر کے اکثر نیکیوں میں جو جاتی ہیں تو دنیا کے چکر میں اس کا رواٹس اپ پہ آفت آئی ہوئی ہے گڑی ہوئی نیکیوں کی یہ کرو تو یہ ملے گا وہ کرو تو وہ ملے گا چلے اور عمال اور دعائیں گڑ گڑ کے ڈالی جا رہی ہیں اور یہ کام اصل میں یہودیوں کا ہے جو اثر پیغمبر سے چلا رہا ہے اور اب اسرائیل نے اس کو پر پوری طاقت لگا دی روزانہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم ایک سو دس کو بھیجو گے تو یہ ہو جائے گا اور نہیں بھیجو گے یہ پٹا ہی ہو جائے گی اللہ میاں کا عدالت کنارے چلی گئی ان کے کہنے جو ہیں اللہ کے واجبات سے زیادہ ہوگے تم بھیجو گے تو پاؤ گے اور نہیں کرو گے تو پٹو گے تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے یہ کام مالک کا ہے تمہارا ہی نہیں تم رسول اللہ کے تمہارے ہی آئی ہے جو گڑ گڑ کے بھیج رہے ہیں تمہارے کہنے اس کے انکرمہ ہماری عورتیں جان کھپائے پڑی اچھا یہ کیوں کیا جا رہا اس کے دو حدف ہیں یہ نقلی عامال جو بنا بنا بھیجے جا رہے ہیں اس کے دو حدف ہیں ایک جب نقلی کے چکر میں ساری طاقت لگا دو گے تو اصلی کے لئے تمہیں پڑ نہ ٹائم بچے گا نہ انرجی بچے گی یہ رسم و رواج بھی اسی لئے سیطان اجات کراتا ہے بھئی آپ کے پاس ایک کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کیپیسٹی کے حساب سے اللہ نے دین پہلی دے دیا یہ واجب یہ مستحب اور اس میں بھی اس نے مستحب رکھے ڈھیل دے دی چاہو کرو چاہے نہ کرو تو اگر ہمارے پر گنجائش ہوتی تو اللہ پہلے ہی پڑھا کے نیکیہ دے دیتا مگر ہماری گنجائش بھر دی اب اگر رسم و رواج لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا حساب کر لیں حرج یہ ہے کہ جب میں دین کے بجائے رسم و رواج کو لا کے انجام دوں گا تو میرا وقت بھی لگے گا پیسہ بھی لگے گا ٹائم بھی لگے گا صحت اور طاقت بھی لگے گی اور میری کیپیسٹی بھر تو دین پہلے ہی تھا تو جب کچھ کروں گا تو دین سے کچھ ہٹا کے کروں گا علماری میں کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ چار کتابیں اس میں ٹھوسیے آئے گی جب تک چار گریں گے نہیں چار آئیں گے نہیں تو رسم و رواج کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ یہ اصل دین کو ڈھکیل کے آتی جہاں زیادہ رسمیں ہوتی وہاں دین کم ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے دشمن ہمارے پیچھے لگا اسی میں گھڑنے والا تو ایک گھڑتا تو اس لیے ہے روز نئے عامال بھیتتا تاکہ آپ کی ساری انرجی اس میں لگ جائے اصلی دین میں نہ لگے اور دوسرا کیوں ہاتھ کل دو ٹائپ کی چیزیں بہت گڑی جا رہی ہیں ایک دعا ایک دعا طبع ماسوم طبع اممہ طبع رسول طبع رضا کے نام سے روز ہر بھی مالی کا نیا علاج اور معصومین کے نام سے دعایں عامال چل لے یہ پڑھو یہ نام لو یہ نقشہ دیکھو بھیجے چلے جارے روزانہ اور ہر ایک کے ساتھ وعدے لگے یہ کرو گی یہ پاؤ گی یہ کرو گی یہ پاؤ گی تو ایک تو ہمیں اصل سے ہٹانا ہے ہمیں وہاں بزی کر دینا ہے جو دین ہی نہیں تاکہ دین کی لین ان کے پاس انرجی نہ رہے گن سکت ان کی ختم ہو جائے دوسرے جب ہم روزانہ اس بھروسے پر کہ امام صادق نے کہا ہے کہ یہ والی چیز کھاؤ اس سے بیماری جائے گی امام رضا نے کہا کھاؤ تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا یا یہ والی دعا پڑھو تو بیٹا پیدا ہوگا یہ عمل کرو تو بیٹی شادی ہو جائے گا جب ہم روز ان وعدوں بھروسہ کر کے کریں گے دو چار پانچ سال کرتے رہیں گے اور جتے وعدے وہ امام نے کیے ہی نہیں تھے ہوتے اس بیمان نے کیے تھے جو اسرائیل میں بیٹھا ہے امام کے تو ہی نہیں گڑھ کے لائے آیا ہے اب جب وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے تو اعتماد کس سے اٹھے گا مومن کا ان سے جن کے نام پہ وعدے کیے گئے ہیں مدہ نہیں میں آپ سے کہہ سکا کہ بات نہیں آپ نے امام صادق کے نام سے ایک روایت پہ عمل کر لیا اب امام نے کہا یہ دعا پڑھو اب اس کا اثر نہیں ہوا تو آپ کا اعتماد کس سے اٹھے گا امام صادق سے اٹھے گا دین سے اٹھے گا اس سورے سے اٹھے گا اس آیت سے اس روایت سے اٹھے گا تو میرے عزیزوں ہی سب بہت چوکرنا رہے جگہیں جہاں دشمن ہمیں تباہ کر رہا ہے ہم امام کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہے چھٹے امام کا کہ بغیر بصیرت اور شعور کے جو کرتے دیکھا کرنے لگے ایسا دین پہ عمل کرنے والا انسان اس پیاسے انسان کی طرح ہے جو ریگستان میں چلے تو چمکتی ہوئی ریج جو سراب ہے اسے پانی سمجھ اس کے پیچھے دوڑے جتنا دوڑے گا پیاس بڑھے گی منزل سے دوری بڑھے گی پیاس بجھنے والی نہیں رسم و رواد کے پیچھے بے شعور دینداری کے پیچھے جو دین نہیں اس کو سمجھے بغیر جو کرتے دیکھا کرنے لگے ہر سال نہیں ایجادات محرم میں ازداری میں ہو رہی ہر سال شادیوں میں نئی چیزیں گڑی جا رہی ہم بھی کرنے لگے تو یہ کرنے لگے کا حال وہی ہے کہ جو سراب کو پانی سمجھ کے دوڑا ہے جتنا دوڑوں گے دین کی پیاس بڑھتی جائے گی منزل ہدایت سے دوری بڑھتی جائے گی ایک صلوات بھیجے ہیں محمد والا میں نے بات کہا شروع کی تھی مجلس کرنے بیٹھے ہیں تاکہ ہی سال سواب ہو جائے اور میں نے ارس کیا کہ اللہ نے کچھ خاص منزلیں تو رکھی جائیں کچھ خاص عامال ہیں احتدار سے لے کے دفنانے تک لیکن اس کے بعد اس نے ہی سال سواب کا کوئی خاص طریقہ معیر نہیں کیا ہے یہ ہم نے کر لی ہے اس کی پابندی لازمی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو بہتر کاموں کیے جا سکتے ہیں میں یہاں پہ رکا تھا آپ کے سامنے اور میں نے یہ ارس کرنا چاہتا کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو دینے کا وعدہ کیا ہے جو مثال سواب کے ذریعے مسئلہ آئے ہیں مجلس سے سواب ملے گا مرغوم تک پہنچائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سواب ملے گا میرے کرتے ہی گارنٹی ہے اس کی کیا جس پوائنٹ کی طرف آگو میں توجہ کرنا چاہتا ہوں جیدھر ہم توجہ نہیں دیتے کہ خالی عمل خیر کا کر لینا نہ جنت دلوائے گا نہ رضا نہ سواب عمل خیر ایسا ہونا چاہیے جو اللہ قبول کر لے یعنی اس بات کے لیے میں اتنا وقت کیا کہنے کے لیے کہ خالی یہ نہ دیکھئے کہ کیا کیا اچھائیاں نیکیاں کر ڈالیں یہ بھی دیکھئے کیسے کریں کہ ادھر قبول ہو جب قبول ہوگا تب ہی تو جزہ دے کا قبول ہی نہیں ہوا اس نے رت کر دیا ہی نہیں اس لائک نماز تھوکر مار کے واپس کر دی قضا ہوتے ہی پڑی مجھے نہیں لیکنا چاہیے تجھے سندے غیبتیں کر رہے جھوٹ رکھ رہے مومن کے لیے دل میں کینے نفرتیں پالے اور عبادتیں کر رہے کہ مجھے چاہیے نہیں تیری یہ نماز تم مومن کے لیے دل میں کینہ رکھ کے نماز پڑھنا مجھے نہیں چاہیے تو لائکے قبول پہلے بنانا ہے لائکے قبول ہونے کی فیرس کم سے کم سن لیں جیسے بتایا اللہ نے ویسے کرنا نانا دادی نانی نادی کے دین پر مذہب نہیں کرنا اللہ کے بتائے دین پر عمل کرنا ہے جو ہمارے فقہات توضیع المسائل بھی لکھتے ہیں جو ہمارے گھر کی مذہر قواتین بتاتی ہیں وہ دین نہیں وہ دین جو توضیع المسائل میں فقی ہے وقت بتا رہا ہے اس پر عمل کرنا ایک صحیح عمل کرنا دو عمل میں خلوص کا ہونا ریاکاری اور دکھاوانا ہو کہ آج باقے چالیسے میں میں نے اتنے لاکھ لوگوں کو مثلا مجلس پہنچوا دی اور یہ کھانا کھلا دیا سورت ہوتا کہ میری بس گیا ریاکاری نہیں تو آج ہماری تمام نیکیوں کی مصیبت بنی ہوئی پوسٹروں پر بڑے بڑے تصویریں چھپوا ہی جاتی ہیں محفیلوں میں صدارتیں ہوں نہ جانے سب دکھاوا ہے دکھاوا ہے اللہ نے کہا لے جا تجھے نام چاہیے نام کمہ ہاں مجھ سے تجھے کچھ نہیں چاہیے تو ریاکاری نہ ہو تیسری شرط اس کے بعد چوتھی شرط یہی ہے کہ خلوص بھی ہے سب کچھ ہے مگر خالی خلوص کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ شعور و بصیرت بھی چاہیے سمجھ دین کی رسم و رواد کو دین کو سمجھ نہ کرو دین کو دین سمجھ کے کرو دین کو تہچان کے کرو شعور ہونا ضروری ہے بصیرت ہونا ضروری ہے میں اس کے چھوٹی سے مثال دے دوں بہت مشہور واقعہ ہے دینیات میں مولانا فرمان لی سامرہوں کی دینیات جو ہم لوگوں بچپن میں پڑھی دینیات کی پہلی کتاب اس میں لکھا ہے کہ جزیرے پر بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار اکیلہ رہتا دے حد عبادت کرتا تھا عبادت کر رہا ہے بس تو فرشتون کا بہت عبادت کرتا مالی اس کو بڑی جزا ملے گی ساتھ اقلادیں کتنی جزا ہے تو عبادت اس کی بہت بڑی تھی جزا چھوٹی سی ذرا ساری تو فرشتون کا مالک اٹھی بہت کرتا ہے اٹھی کم جزا تو کہا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جا اس کی عقل دیکھتے سی اس کی سمجھ دیکھ اس کا شعور دیکھو جا کے اس کی دین کی سمجھ دیکھو بصیرت دیکھو معرفت دیکھو کہ اٹھی اور یہ الفاظ ہیں ہمارے تیسرے امام حضرت سید شہدہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جتنی سمجھ اتنی جزا جتنی ہے تمہارا شعور اتنی جزا گئے اس کے پاس اس سے باتیں آتے ہیں کہ عبادت گزار کے پاس فرشتہ آئے کا بڑی عبادت کرتا ہے تو یہ وہ ہے سب اچھا ہے کہ اللہ ہاں بہت اچھا ہے کا مالک کیسے لگا کہ بڑا کریم بہت اچھا ہے سب اس کا بنایا کیا کریا سب بہت اچھا بہت ایک چیز ذرا کم ہے وہ نہ ہوتا یہ کمی تو بڑا اچھا تھا اب آپ قائم کم بتا رہے ہیں اللہ کی خلقت میں کہا وہ کیا کمی کہ اتنا بڑا جزیرہ ہے یہاں اتنی سبزی اتنا پتہ اتنی گھاس ہے اگر اس لیے جزیرے میں گدھا بنا دیا ہوتا جو اسے چرہ کرتا تو اچھا ہوتا اس لیے گھاس بنی ہے گدھا چرنے کے لیے نہیں ہے اب کون کہے کہ وہ گدھے تو تم ہی ہو تو فرشتون کا مالک سمجھ گئے کہ اس کا آج رتہ کم کیوں ہے جو اللہ کے عدالت کو بھی نہ پہچانتا ہو حکمت کو بھی نہ سمجھتا ہو اور اللہ کے عمال پہ اعتراض کرے اس کے سندیاں کس کام کے ہیں بھولو میاں کی عبادت ہے چلو تھوڑی سے بھیلو مل گئی تو میرے حزیزو عمال کے قبول ہونے کی عمل کا صحیح ہونا ایک مطابق شریعت ہونا ایک للہیت اور خلوص ہونا اور ریاکاری اور دکاوے سے پاک ہونا دو اور باشعور عمل ہونا شعور اور بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنا اب جب یہ ہو جائیں تو بارگاہ الہی میں قبول ہونے لائق بننے کی لائن میں آیا اب یہ ایک کام اور ہے بہمجھتی ذہمت آپ کو دوں گا کہ عمل لائقے قبول کب بنتا ہے صحیح ہو ایک ریاکاری نہ ہو دکھاوہ نہ ہو دو شعور اور بصیرت اور سمجھ داری کے ساتھ معرفت کے ساتھ ہو تین چوتھی چیز کیا ہے چوتھی چیز ہے تقویہ میں پہلے ایک واقعہ اپنے جوانوں کو سنا دوں چھٹے امام عضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہمارے درمیان بھی ہر زمانے میں کے علاقوں میں کچھ ہوتے بزرگ بزرگ بابا ٹائپ کا تو لوگ اسے گھیل لیتے تھے بہت بھیر کوئی کچھ کو لکھوارا کوئی تعویر لکھوارا کوئی دعا کوئی کچھ پوچھ رہا سب گھیلے کرے امام نے کہا بھئی اسے تک کیوں گھیل لیتے کہا بڑا زاہد و متقی انسان بڑا متقی پریزگار عدمی امام حقیقت جانتے تھے ان دھوکہ کھانے والوں کو سمجھانا چاہتے کہ اچھا بڑا متقی ہے کہا مولا بڑا متقی امام نے کہا اس کا تقوی سامنے آ جائے لوگ دھوکہ کارت اس لیے ورنہ کسی کو زلیل کرنا مقصود نہیں امام نے جب بھیر بھار سے نکلا تو امام اس کے ساتھ ساتھ چلے دگان پہ گیا پھل والے دو انار باتیں کرتے کرتے دو انار چھپ کے تو اٹھا جیب میں رکھ لیے نظریں بچا کے اب ظاہر ہے کہ اتنا متقی اور مقدس آدمی اور انار چوری کرے حیرت کی بات آگے گیا روٹی دو روٹیاں بھی چورا لی اب بستی سے باہر نکلا کھندر میں آیا کھندر کے گوشے میں ایک اپاہیج آدمی پڑا تھا جا کے دونوں انار دونوں سارے تو اس نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا جو ایک نکی کرے گا اللہ اس کو دس گناہ سواب دے گا اور جو ایک گناہ کھڑے گا اللہ اس کو بدلے میں ایک ہی سزا دے گا تو اس نے کہا میں نے چار چوریاں کی تو کتنی سزائیں ہوئی میری چار اور میں نے یہ چاروں چیزیں علاقے غریب فقیر کو کھلا دیں تو کتنی عجر ہوئے چار نیکیوں کی جزا کتنی ہوئی چالیس تو اس نے کہا میرے خاتے میں چھتیس نیکیاں تو رہ گئی نا حساب لگایا اس نے اپنے حساب سے امام نے فرمایا کہ قرآن تو نے نہیں پڑھا میں نے تو پڑھا ہے اس نے کہا کیوں کہا تُو نے یہ تو پڑھ لیا کہ ایک نیکی پر دس ثواب ہیں لیکن یہ نیکی پر دس ثواب کس کے لیے جو میں نے آپ سے ابھی بار بار کہا ہے جس کی نیکی قبول ہو کہا سنو قرآن تم نے نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف ان کے اچھے کاموں قبول کرتا ہے جو متقی ہو پڑھائیں کہاں پڑھائیں جناب حابیل کی قربانی جب قبول ہوئی اور قابل کی قبول نہیں اور قابل نے حابیل کو مار ڈالا اس وقت جب قابل بگڑا تھا کہ تیری قربانی قبول ہوگی میری قبول کیوں نہیں ہوئی تو جناب حابیل نے کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے متقی کون ہے تقویٰ ہے اللہ کے عذاب سے خود کو بچانا بچاؤ اللہ کے عذاب کا ڈر کا حیث ہے دو ہی چیزوں سے ہے جو واجب کہے اس کو چھوڑنے سے ہے جو حرام کرے اس کو انجام دینے سے تو متقی کم سے کم وہ ہے جو واجب نہ چھوڑے اور حرام نہ کرے امام نے فرمایا کہ جب تُو نے چار چوریاں کر لی چار چیزیں چورا لی تو چوری کر کے جرم کر کے تُو متقی رہا کہا توجہ دیں تُو چوری کر کے متقی رہا کہا اور جب تُو متقی رہا نہیں تو اب لاکھ یہ خیرات کرتا رہے تُو متقی ہے ہی نہیں لہذا تیرا عمل لائق کے قبول کہا رہ گیا تو میرے عزیزوں یہ بات ساری خالی اس کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہم عمل کو قبول کرائیں گے تب کسی لائق ہوگا عمل دنیا میں کچھ دلا دے آخرت میں دلا دے جزا دلا دے ثواب دلا دے رضا دلا دے لیکن قبول تو ہو قبول ہونے کے لیے صحیح ہو خلوس ہو ریاکاری نہ ہو معرفت ہو خلوس ہو معرفت ہو بصیرت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ہم تقوے کے ساتھ زندگی بسر کریں یعنی واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو اگر ہمارے مال میں خمس واجب ہے صاحب بات کرنے والا آدمی ہوں اگر ہمارے مال میں خمس واجب ہے تو اس مال سے فاتحے کرتے رہیں اس مال سے نظریں کرتے رہیں اس مال سے خیرات کرتے رہیں اس مال سے قربانیاں کرتے رہیں ہم متقین نہیں ہیں تو کہاں سے قبول ہو جائے گا اس شعور کی ضرورت ہے ہماری قوم کو اس بصیرت کی ضرورت ہے ہماری قوم کو میں اس ساتھ وقت نہیں لوں گا میں نے ایک باشعور مومن جن کے ساتھ میرا تھوڑا بات باگدرا ہے تھوڑی نمی مدت گدری تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ ایک باشعور مومن تھے باعمل بھی تھے جتنا سمجھتے اور جانتے تھے تو اس پر مکمل عمل کرنے کوشش کرتے تھے عمل کرتے تھے اس لئے میں نے چاہا کہ میں کم سے کم آمال خیر کو قبول ہونے کی شرطیں ارز کر دوں تاکہ ان کے عیسالِ سباب کے بہانے آگے کم سے کم ہم اپنے آمال خیر کو اس رخ پر ڈال سکے کہ اللہ کی بارگرام میں لائقی قبولیت بنایا جا سکے ایک سلوات بیجے محمد اللہ علیہ وآلہ اب اسی دینداری کے شعور کے تقاضے یہ ہیں کہ جب ہم آمال خیر کی لائن پر چلیں تو ہم پہلے دیکھیں کہ واجب پہلے مستحب بات ایک اصول یہ بنا لے دینداری نیکیوں کی راہ پر چلیں تو قرآن حدیث سیرت سب کہہ رہی واجب پہلے مستحب بات یہ بتائیے ہم نمازِ سب تو کوئی نہ قضا کریں اور نمازِ سب کوئی نہ پڑھیں حیقائب قبول نہیں ہے میں نے ابھی کارکہ خوب سے ایک نہ لکا لیں اور خیرات دن بھر کریں واجب پہلے ہم زیارتیں زندگی بھر کرتے رہیں اور حج واجب ہونے پہ نہ کریں تو واجب پہلے ہے واجب کر کے مستحب کے علاق آدمی بنتا ہے چکر کے آئے میں وقتِ سادہ نہیں لیتا لیکن ایک اچھی بات دماغ میں آگئی خطیب آزم مولانا سید غلامہ سکری اللہ اللہ وقامہ کی جو انشاءاللہ ذہنوں میں جگہ بنائے گی زندگی میں جگہ بنائے گی اسے سنانا چاہتا ہوں ہم واجب کے مقابلے میں مستحب کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں آپ اپنی ہم آپ سب اپنی زندگی دیکھ لیں مستحبات ہمارے ہاں زیادہ ہیں واجبات اس سے پیچھے ہیں کارے خیر میں سال بھر مستحب کام کرتے رہتے ہیں اور واجب جو ہم آپ پر خمس ہے بہت کم لوگ ہیں جو ات پر توجہ دیتے ہیں اسی طرح سے اور ریکیوں بھی بھی پوری آزاداری کے سارے کام مستحبات ہیں مسلسل پوری سعور کے ساتھ کرتے ہیں مگر اسی عزاداری کے درمیان اگر کسی واجب کو وقت آ جاتا ہے ہمارے ہاں خواتین کی مجلسیں این وقت نماز پر ہوتی ہیں مغرب کے وقت ہمارے جلوس این وقت نماز پر اٹھتے ہیں تو واجبات کو کنارے لگا لگا کے ہم مستحبات کی راہ پر آتے ہیں میں جو یاد جلانا چاہتا تھا یاد آگئی بات سنانا چاہتا تھا اللہ نے کام واجب رکھا ہے مستحب وجہ کیا ہے ہم نے پایا یہ بچپن سے دیکھا یہ کہ کسی بھی ایک ہی فیلڈ میں اگر دو کام ایک واجب مستحب تو اللہ نے اسی فیلڈ کے مستحب کا ثواب واجب کے مقابلے میں بہت زیادہ رکھا ہے مثلا حج کا جتنا ثواب بھی لکھا ہے پڑھ لیے اور پھر جائیے زیارت سید و شہدہ کا ثواب پڑھ لیں تو پڑھنے کو ملے گا کہ زیارت سید و شہدہ میں ایک زیارت میں ستر حجوں کا ثواب ہے مثلا نماز کی ویل میں چلے جائیے واجب نمازوں کا جتنا عجر و ثواب ملے گا نماز شب کا عجر و ثواب اسیادہ ملے گا جتنا آپ کو ثواب واجب زکاة کا ملے گا صدقے کا ثواب اسیادہ ملے گا مستحب کا عجر و ثواب اللہ نے واجب سے زیادہ رکھا ہے کیوں رکھا خطیب آدم کہتے تھے کہ کارخانم لوگ کام کرتے ان کی ڈیوٹی ہوتی گھنٹوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اب کبھی کبھی کارخانم کام زیادہ آجاتا ہے تو وہ مل جاتا ہے اوور ٹائم اوور ٹائم جو ملتا ہے تو جو مثلا اگر سو روپے گھنٹا کی ڈیوٹی کر رہے تھے اب اوور ٹائم دو سو روپے ملتے ہیں ڈبل ملتا ہے تو کہا جیسے ڈیوٹی کے بعد اوور ٹائم کا ویلو بڑھ جاتی ہے ویسی واجب ہے ڈیوٹی مستحب ہے اوور ٹائم تو اللہ واجب سے زیادہ سواب مستحب میں رکھا اس نے واجب نہیں ڈیوٹی نہیں ہے کہ کرو اب تمہارے تم کر رہے ہو لہذا زیادہ دیں گے مگر یہیں پہ دوسری بات کہتے تھے فعال لیکن میں نے کہا کارخانے میں ہمیں ملا اوور ٹائم ہم نے کہا کیا ملے کہا کہ ڈبل ہم گئے منیجر کے پاس ہم نے کہا کل سے ہم خالی اوور ٹائم کریں گے واجب ڈیوٹی نہیں کریں گے منیجر کہے تو زیادہوں کا سواب لینا ہے تو حج کر کے جاؤ زیادہ کرنے تبرکات کا سواب لینا ہے تو خمس نکال کے تبرک باتو ایک سلوات بھیجیں محمد وآلہ یہ شعور کی کمی کا نتائج ہے دین کو انجام بھی دینا اور بے شعوری کے ساتھ انجام دینا ہے دشمن ہاتھ سے پچاس سال پیچھے لگا تھا تو پس یہ کوشش ٹھیک ہے انہیں بے دین بنا دو اس سے نماز چھڑوا دو اس سے روزہ چھڑوا دو حلال حرام چھڑوا دو ہمیں پوری طرح بے دین بنانے پہ لگایا اس نے ہم میں سے بہت سے بزرگ بے دین طرف چلے بھی گئے مگر قوم نہیں گئی قوم دینداری طرف پٹی انقلاب اسلامی کے بار نماز روزہ پردہ سب واپس آگئے ہمارے بیچ مذہب کی طرف قوم کی واپسی ہوئی تو دشمن نے کہا یہ سب دین چھوڑتے نہیں یہ بے دین نہیں بنے گئے یہ لاؤبالی بے دین نہیں بننے والے ہیں یہ دین پہ رہیں گے تو اب کیا کریں تو اس نے دوسری چال چلی جس وقت زیادہ خطرناک ہے دولت میں بولا اللہ کرے کہ آپ تک پہنچ جائیں ایک ہے بے دینی اور ایک ہے بے شعور دینداری اب وہ بصیبت بنائے ہوئے ہیں بے شعور دینداری کو نمازیں پڑھیں مگر نماز نہ ہونے پائے مجلس کریں مگر مجلس کا نہ ہونے پائے خیرات کریں مگر خیرات نہ ہونے پائے وہ بے شعور دینداری پہ لگا دیا اس نے اور ہم بہت تیز بے شعور دینداری پہ دوڑ ہیں دینداری پہ دوڑ ہیں مگر بے شعور دینداری پر واتس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بعض بھیمن ذاکروں اور خطیموں کے ذریعے جو دوڑائے پھرتے ہیں آپ کو عمال سنا سنا کے روزانہ گڑھ گڑھ کے عمال بتا بتا کے اور خاص کر کے ہماری بیبیاں دوڑتیں عورتیں دوڑتیں بے شعور دینداری جس کا کوئی تعلق اہل بیس سے نہیں جو گڑھ گڑھ کے سنایا جا رہا اور اتنا شعور نہیں کہ پہچان سکیں کہ یہ دین نہیں ہے یا اس بیمان کا گڑھ ہوا کاروبار ہمارا پورا معاشرہ اس وقت کٹم اللہوں کے گڑھ ہوئے معاملات میں زیادہ الجا ہوا ہے اور صحیح دین کو دیکھنے نہیں جاتا میں اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے بیٹوں سے کہوں گا صحیح دین کی ایک جگہ کا نام ہے توزیح المسائل اور اس کے بعد دعا اور عمال اور سورے اور تلاوت میں اعتبر ترین کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنار بھئی یہ دو کتابیں ہاتھ میں پکڑ لو انشاءاللہ صحیح دین سے بگڑ کے کہیں نہیں جاؤ گے لالت میں نہ پڑھو کہ جو جھوٹی روایت گڑھ گڑھ کے چھاب دے کہ اس میں عجل زیادہ وہ وہیں دور پڑے آنکھیں موند کے یہ یہودی ہے جو کار کر رہا میں بار بار کر رہا ہوں بے شعور دینداری پھیلانے کے ساتھ یہودی کر رہا ہے اثر پیغمبر ساتھ تک کرتا چلا رہا ہے تو میں نے جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں جو بات ارز کی ہے وہ ارز یہ کی ہے کہ عیسال سواب کے لئے ہم جو بھی کام کریں ایسا ہو کہ لائق قبول ہو لائق قبول ہونے میں جو اتنی دیر میں نے ارز کیا اس میں پہلی بات ہی ارز کی جو خلاص کلام اس وقت کی گفتگو کا ہے کہ سلیت دینداری اور شعور دینداری یہ کہہ رہا ہے کہ واجب پہلے مصطحب بعد میں ہمارے ہاں کسی انتقال کے بعد جو ہمارے درمیان اس مرحوات چلے آ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ موت تک کہ تو اللہ نے حکام دیئے ہیں جن سے سہولت پیدا ہوتی لیکن موت کے بعد شبہ دفن کی نماز اور صدقے کے بعد اس نے اوپن کر دیا جو چاہو اپنے مرحوم کے لئے کرو ایک سلوات کا سواب بھیجو ایک یا اللہ کا سواب بھیجو ایک روپیہ کا سواب بھیجو ایک کروڑ کا سواب بھیجو ایک بجلس کا سواب بھیجو یا ایک یا حسین کا سواب بھیجو صبح کرو شام کو کرو تیسرے دن کرو پانچویں دن کرو چالیسویں دن کرو انتالیسویں دن کرو شریعت نے کوئی قانون اس کا نہیں بنایا ہے یہ جتنا ہم عیسال سواب کے نام پہ کر رہے ہیں یہ سب ہمارے طریقے کار ہیں جو ہم نے اپنے لئے مہین کر لیے اس پہلی ڈیوٹی بنتی واجبات ادا کرنے کی مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا سے جائے تو اس کی میراس میں ہاتھ نہیں لگا سکتے اس گھر میں بھی ٹک نہیں سکتے جب تک کہ یہ نیت تک لو کہ اس کے ذمہ جتے مالی اور بدنی واجبات ہیں وہ ہم ادا کریں قرضہ ہے تو چکائیں گے خمص ہے تو نکالیں گے حج رہ گا ہے تو کریں گے بہن کا حصہ نہیں دیا تو دیں گے نمازیں چھوٹی ہیں تو پڑھیں گے روزے نہیں رکھے تو رکھوائیں گے جب تک یہ پکہ ارادہ نہ ہو میراس میں تصرف نہیں کر سکتے چالیس میں مجلس بھی نہیں کر سکتے اگر پکہ ارادہ نہ ہو یہ واجبات ادا کریں گے ہمارے معاشرم کہاں سوچا جاتا ہے بہن کا حصہ کہاں دیکھا جاتا ہے واجبات کہاں دیے جاتے ہیں حالی رسمی طور پر کچھ نیکیاں کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان جو کچھ اسی حصال سواب کے لیے ہو رہا ہے سب مستحاب بات ہے زیادہ زیادہ مستحاب بات اللہ نے آزادی دی ہے شعور کے ساتھ سب سے پہلے واجبات انجام دیے جائیں پھر گنجائش ہے سکت ہے پیسہ ہے وقت ہے تو مستحاب بات کے دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور یہاں پھر چھوٹی سا اور بات کہہ دو کہ واجبات تو صرف مرہوم کے لیے کی جا سکتے ہیں مثلا میری نمازیں قضا ہو گئیں ماذا اللہ ماذا اللہ اور میں اب نماز پڑھنے لائق نہیں رہا تو میرا بیٹا میری زندگی میں نماز میری نہیں پڑھ سکتا مرنے کے بعد پڑھے گا واجبات صرف واجبات صرف مرہومین کے لیے کی جا سکتے ہیں لیکن ایک غلط وہمی ہمارے درمیان ہے ہم سمجھتے عیسیٰ لے ثواب خالی زندوں کا ہوتا ہے ارے مردوں کا ہوتا ہے میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجلسِ عیسیٰ لے ثواب آپ زندہ کی بھی کر سکتے ہیں واہ واہ عیسیٰ لے ثواب واجب کے ذریعے صرف مرہوم کے لیے ہے لیکن عیسیٰ لے ثواب یعنی اپنا ثواب کسی تک پہنچانا مستحب کام کے ذریعے آپ چاہیں زندہ کے لیے کریں چاہیں مردہ کے لیے کریں بابندی مذہب سے کوئی نہیں ہے آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو زیارتیں دوسروں کی نیابت میں کرتے کہ نہیں کرتے یہ کیا کر رہے ہیں عیسیٰ لے ثواب کے علاوہ کچھ ہے میں سوچتا ہوں جب بہت سے کام کیے بھی کر دوں کہ ایک مجلسِ عیسیٰ لے ثواب صفی حیدر کی ترویح روح کے لیے کروا دوں تاکہ قوم یہ بھی سیکھ جائے کہ زندہ کے لیے بھی عیسیٰ لے ثواب کیا جا سکتا ہے آپ ہم کورونا میں فسے ہوئے ہیں نہ جانے کتنی چیزیں جن سے ہم محروم ہو گئے تو چلیئے کھانا نہیں بیسکتے تو ہم اپنے گھر میں جو دعوت میں بلانا چاہتے تھے وہاں نہیں بیسکتے تو کسی غریب کے جیب میں پچاس روپے کا نوٹ ڈال کے اس کا ثواب آپ کو دے سکتے ابھی ہمارے ہاں فاتحہ ہوتا چالیس میں کا تو سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو ولی میں کھلائے جاتے ہیں ہماری رسم ہے نہیں کھلا سکتے تو وہ رقم غریبوں بات دو سیادہ ثواب ملے گا یہ تو ہمارومین کے لئے میں یہ ارز کرنا ہوں زندہ کے لئے بھی ہم یہ سال ثواب کر سکتے اسلام کو ہم نے ٹھیک سے پہچانا نہیں اس نے بہت گنجائی چھوڑی ہے اور یہ ہے شعور والا دین بصیرت والا دین جو یہ تیہ کر آئے کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے مجھے کرنا کیا چاہیے ہم کربلا والے ہیں کربلا ہم سے یہی کہہ رہی ہے کہ خالی دیندار ہونا کافی نہیں ہے باشعور دیندار ہونا ضروری ہے باشعور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے وہ مجھے کرنا چاہیے کربلا قدم قدم پہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے دو محرم کو جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا اور فراد کے کنارے خیمیں نہیں لگنے دیئے گئے تھے تو ابباس کی زندگی مجال کس کی تھی کہ فراد سے دور کروائے خیموں کو اس سے پہلے کہ ابباس خیمیں ہٹوائیں خیمیں روکیں شمشیر کھینچیں امام عبت کا اشارہ پہنچ گیا کہ جذبات پہ قابو رکھو اور خیموں کو دور لے جانے تو جنگ میں ہمیں پہل نہیں کرنا اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے خود ابباس کی پوری صیرت یہ بتا رہی ہے جسے ساری زندگی کہہ کے پالا گیا تمہیں حسین کے لئے پال لے تمہارا خیال جو تمہارے باپ کے دل میں آئے تھے ابباس علی کے دل میں نماغ میں وہ اس لئے آئے تھا کہ تمہیں گھر والا کے لئے پالا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی تو تمنا ہے کہ گھر والا کا دن آئے تو پھر میں دکھاؤں کہ باپ کی تمنا کیسے پوری کرتا ہوں مگر صبح آشور سے آشور تک شہادتِ عباس تک آپ کو کیا دیکھنے ملتا جب کوئی لا شاتی عباس جا کہتے ہیں مولا آپ کی مجھے اجازت مل جائے اور عباس عباس سے حسین کے دیتے ہیں عباس تم تمہیں لشکر کے سر رہا ہے تمہیں کیسے جا دیتے ہیں اور عباس رکھ جاتے ہیں یہ کیا ہے اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے اس وقت میری ڈیوٹی لڑنا ہے یہ اس وقت میری ڈیوٹی اپنے مولا کے ہنگ پر تلوار کو نیام میں رکھے رہنا و جذبات پر قابو کرنا ہے پوری صیرت عباس کی یہی پوری صیرت زینب کی یہی پوری صیرت کربلا کے ہر مجاہد اور ہر قیدی کی یہ ہے اس وقت جو میری ڈیوٹی مجھے کرنا ہے اس لئے جو میری ڈیٹیو مجھے کرنا ہے انہی ایک مشکل وقت تھا کہ جب حسین جو رخصت آخر کے لئے جب پہنچے تھے اپنے بیٹے کے پاس ایک ہی بیٹا زندہ بچا تھا سب مارے جاتے چکے تھے باپ کے حساب مجلے بیٹوں نے کی ہے مجھے نہیں پتا کہ دون بیٹے موجود تھے جب والد تکال ہوا نہیں تھے لیکن تھے بھی نہیں بھی تھے تو آگئے مگر کربلا کے امیدان میں باپ بیٹے سے کہہ کے جا رہا تھا بیٹا مر نہیں جا رہا تھا زینب کا باہر پگڑ کے لائے چلو اب تمہاری مدد ضرورت ہے جوان بیٹا بیمار پہ بستر پہ بیماری کی بستر پہ غش کے عالم میں پڑا بے ہوش زینب بیٹھیں سر اٹھا کے گونے رکھا چہرے پہ آتوں ملا آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا باہر ملنے آیا باپ کے سرابہ نظر پڑی بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ باپ کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائے خالی آنکھیں کھول سکے سندت زوف میں مگر آنکھیں کھولی تو دیکھا خون میں ڈوبا بدن زخموں سے چور بدن بابا یہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر کے بعد آنکھیں کھولی ہے کہ حسین کو پہلے دیکھا تو زخموں چور نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہوا جنگ ہو رہی کہ کیوں کمارے گئے سب کہ آپ کے یالب کسے ہو گیا میرا چچا باسکا کہا شہید ہو میرا بھائی اکبر امید نہیں ایسے ہو جائے کہ سب مارے گئے بس میں بچاؤ گے اب پورے بدن طاقت لگے اٹھا دے نہیں اٹھ سکے بکی مدد کرو نہ بیٹا رکو آگے جہان رہے ٹک جاؤ رک گئے یہ پھر وہی اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے نہ جل کہہ رہا تھا نکل پڑے نہ اسا لے کے لڑ جائیں مگر ڈیوٹی کیا ہے اب حسین کھو گئے اب کوئی نہیں بتاتا حسین کہاں ہے خیموں بیٹی بیچین بتیجی بیچین بی 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 چین زینب بی چین کوئی بتانے والا نہیں ایک مرتبہ زینب سر پر شادر نکل نکلی میں دیکھوں گی میرا بھائیہ کہاں اتنی بیچین کے سر کی ایک سر پر ریدہ گئے ایک گوشہ اور دوسرا زمین پر خط کھیلتا جا رہا ہے اس بیچینی کے عالم میں بھی سر پر حجاب نہیں ہٹنے دیا میرا بھائیہ گنر لشکر کے بی جاتی ہے کوئی نیزہ جب ہوتا ہے کوئی تلوار کی کوئی پتہ نہیں بتاتا ٹیلے پہ پہنچیں دیکھا سامنے بھائیہ سنجے میں خام جمع کر رہا ہے ظالم لشکر ظالم خنجل لے کے بڑھ رہا آبادی تم سب تماشا دیکھ رہے ہو اور میرا بھائیہ زبا ہونے والا ہے بھائی کی کانوں میں بہن کی آواز پہنچی غیرددار بھائی نے پورے بزن کی طاقت سمیٹ انگلی تشارہ کیا بہن ابھی بھائیہ زندہ ہے واپس شاہد ظالم آئی تھی وہ بہن جو اپنے کو بھائیہ کے جس میں گرا دیتی مجھے مارو تب اسے قتل کرنا مگر امام امام وقت نے کہا خیمے میں واپس جاؤ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے دل میں کلیجے پر بتھر رکھا خیمے میں آگئے آخری فکریں سن لیں حسین شہید ہو گئے کربلا میں زلزلہ آیا نو کے نیدہ پہ حسین کا سر بلند ہوا خیمے جلے بیبیوں کے سروز ردائی چنی سب حسین کے لال کے خیمے میں آگئے بیماری میں جوڑا بیٹا آنکھیں کھول قیامت آئی کیا ہوا دیکھ کیا ہوا ہے کا پردہ ہٹا امام پوپی امام جو پردہ ہٹا تو سامنے نو کے نیدہ پہ باپ کا پڑھا سکتا ہے السلام علیک آیا باپ تھوڑی دیر گزری تھی پھر جو جوڑا بیٹا سب خیمے جل گئے ہم ننگے سر ہیں آخری خیمے ماغ لگ رہی بتاؤ زندہ جل کے مرے یہ ننگے سر ظالموں کے بیچ میں جائیں یہ سوال کہہ رہا تھا ان کے لئے زندہ جل کے مر جانا اسال ہے مگر امام امام دین بچانا ہے جلتے خیموں سے ننگے سر نکلو ظالم نے پھر اطاعت امام کر کے بتایا اے میرے شیعوں اپنے جذبات کو کچلتے رہنا اور جو اللہ تم سے چاہتا ہے جو ہم تم سے چاہتے ہیں اس پر عمل کرتے رہنا یہی تمہاری کامیابی یہی ہماری کامیابی وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ خَلَمِيَنْ خَلِبُونَ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الٰہِ بِحَقِ زَهْرَا وَعَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا پروردگار ہماری اس عبادت سے اس عداداری سے اس ذکر محمد وعال محمد سے اس مجلس عداد سے ہمیں جو بھی عجر و ثواب نصیب ہوا معبود ہم اسے محمد وعال محمد علیہ السلام کی خدمت میں حدیہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے اسے تیرا عجر و ثواب بڑھ جائے گا ہم جو عجر و ثواب ملے وہ مرہوم اخلاق لزوی کی روح تک پکچھاتے ہیں پروردگار علم برزخ میں ہیں ہمیں کسی کے حالات نہیں معلوم ہم سب گنہگار ہیں معبود مرہوم کے جو بھی گناہ اب تک لائق بخشش نہ بنے ہوں اب ہم سب کی استعمائی دعاوں کو نتیجے میں ان گناہوں کو معاف کر دیں ان کی ساری نیکیوں کو قبول کر لیں انہیں وادی سلام میں جگہ اناعت فرما پروردگار ہم سب گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری نیکیاں تھوڑی اور کوئی اس لائق نہیں جو تیرے میار پر پوری اترے مگر تو کریم ہے ہماری انہیں ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو قبول کر لیں ہمیں ریاکاری سے بچا ہمیں دکھاوے سے بچا ہمیں آپس کے انتشار سے بچا ہمیں ایک دوسرے پہلدام تراشیوں سے بچا ہماری دلوں کو ایک دوسروں کے لئے نرم کر دے ہماری دلوں کو ایک دوسروں کے لئے محبت و احترام پیدا کر دے پروردگار ہماری دیوریوں کو دور ختم کر دے دشمن جو ہمیں ٹکرا رہا ہے دشمن کو آپس میں ٹکرا کے نہیں اس تو نابود کر دے اور ہمیں ایک کر دے پروردگار رمضان ہم نے گھروں میں گزار لیا وہ بھی مشکل کام تھا اب ایہ ہمیں ازا نزدیک ہیں ہم کسے زندہ رہیں گے محبت اس وبا سے جلد 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 دمیاں کو نجات دے تاکہ پروردگار دو مہینے آٹھ دن ہماری زندگی کے کیسے گزریں گے محبت ٹھیک ہے کہ ہم لمحہ حیات کا اس کی ادا میں ہو سکتا ہے مگر محبت ہم کیا کریں اور تُس سے کیا مانگیں یہی کہیں گے محبت جلد جلد بیماری سے نجات دے معاشرے کو تاکہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جا سکیں اور جب تک یہ پابندیاں دین کے لحاظ سے حفظانِ صحت کے لحاظ سے ضروری ہیں اس وقت تک ہمیں ان پابندیوں پر عمل کی بھی توفیق ناعت فرما معبود ہمیں کربلا والوں کی شفاعت عطا فرما دین کے خدمت مداروں کی حفاظت فرما اعتباتِ آلیات کی ظالموں سے حفاظت فرما اراق میں پھر سے سازشیں اپنے عروج پہیں معبود اس ملکِ فقہ اور وہاں کے پرامن ماحول کو پھر سے تباہی اور آگ میں ڈھکیلا جا رہا لبنان سمیت معبود ظالموں کو ناکام کر دے ان علاقوں کی حفاظت فرما یمن کی حفاظت فرما کمزوروں کی حفاظت فرما جو ان خدمتوں میں لگے ان کی حفاظت فرما زمانے کے امام کو جو مسئیبتوں میں ہم سب سے زیادہ مظلوم ہے جس کی نگاہوں کے سب کچھ سامنے ہم تو بہت کچھ نہیں دیکھتے معبود اس ہمارے مظلوم امام کی حمایت فرما ان کی نصرت فرما ان کے ظہور کے حالات فرام فرما ہمارے ذریعے وہ ماحول فرام کرنے میں ہمارا حصہ ہمیں آتا کریں